بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام دوستوں کو امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے پاک ہربل سپورٹ چینل پر آپ سب کو خوش آمدید میں حکیم شاکت علی نجف پاک ہربل سپورٹ چینل پر آپ سب کو خوش آمدید جس طرح پہلے بھی بات ہو چکی ہے بہت سارے دوستوں نے سوال پوچھا ہے کہ جی یہ کس طرح ہم جانیں گے کہ یہ ایک لکیر سے دوسری لکیر تک کیسے محسوس ہوگا اور کیوں ہوگا تو یہی بات آج تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہوگی اس سے دوست اتراز نہ کریں اور کیونکہ یہ سمجھانے کے لیے ضروری تھی تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ جو ایک نمبر سے ریڈ لائن نکل رہی ہے اور سیدھی جا رہی ہے وہ دو نمبر میں اور دو نمبر جو ایک ریڈ لائن ہے اس کے اندر سے ایک بریک سی اور ایک نکل رہی ہے لائن جو سیدھی تر سرد میں جا رہی ہے تو جب یہ لکیر بنے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ تر سرد مزاج رکھتی ہے اور سردی خشکی کا غلبہ ختم ہو رہا ہے اور تری سردی میں غالب آ رہی ہے تو یہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جب یہ لائن آپ دیکھیں گے تو یہ تری سردی میں داخل ہو رہی ہے تو سب سے پہلے یہاں پر آپ مریض کا جو حال دیکھیں گے تو یہی جو ایک لائن ہے یہی آپ کو بتائے گے کہ یہ تری سردی والی لکیر جو ہے وہ بن رہی ہے تو اس میں بلگم کی علامات پیدا ہوں گے مریض کو کھٹے ڈکار آئیں گے اور اسی طرح حازمے کی خرابی ہوگی اور اسی طرح اس میں رنگت جو بلگم کی ہوگی وہ سفید ہوگی اگر اس میں بگاڑ مختلف اگر خلطوں کا ہوگا تو اس کی رنگت اگر اس میں گرمی کا غلبہ ہوگا تو تب بھی اس کا رنگ تبدیل ہوگا اگر صدا کا غلبہ ہوگا تب بھی اس کا رنگ تبدیل ہوگا اور اسی طرح اس میں بہت سارے جو دوسرے جز ہوتے ہیں جب شامل ہوتے ہیں تو بلگم کا رنگ بھی چینج ہو جاتا ہے تبدیل ہو جاتا ہے تو دوستو یہ بات آپ نے ذہن میں بٹھا لینی ہے ٹھیک ہے ہر بندے کی اپنے پہچان ہے اپنی جانچنے کی ایک ترقیب ہوتی ہے تو لوگ اس میں دیکھتے ہیں جب یہ اس میں گڑا پن ہوگا تب اس میں اور علامات پیدا ہوں گی جب اس میں پتلا پن پیدا ہوگا تو اس میں اور علامات جو ہوں گی وہ ظاہر ہوں گی اور اسی طرح یہ بلگمی کیفیت کہلائے گی اور بلگمی رتوبت سے بھری ہوئی اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بلگمی رتوبت کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ بندے کو لمبے عرصے سے بلگمی امراض رہے ہیں اور بلگمی امراض کی وجہ سے یہ جو ایک ریخ یا ایک لکیر ہے وہ بدل رہی ہے تو اسی کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے اور اس میں پیاس کم لگے گی اور اسی طرح بلگم میں شور قسم کا بلگم بھی موجود ہو سکتا ہے اور خصوصی طور پر اگر بڑھاپے میں دیکھا جائے تو اس میں اگر بلگم زیادہ ہوگی تو پیاس کم لگے گی حازمے کی خرابی ہوگی اور اسی طرح پشاپ کا رنگ بھی سفید ہوگا اور اس میں بہت ساری علامات ہوں گی جیسے کہ آسابی کمزوری ہوگی اور جسم میں بہت سارا جب بلگم ہوگا تو جسم بھی تھنڈا ہوگا اسی طرح خواب میں نہر دیکھنی پانی دیکھنی بارش دیکھنی یا اور کچھ علامات جو ہوتی ہیں وہ پیدا ہوتی آنکھوں کا رنگ بھی اگر زردی مائل ہوگا تو پھر اور چیزیں تو نظر آئیں گے لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ بلگمی امراض گھی طرف اشارہ کرتی ہے بعض اوقات مریض جو ہوتا ہے وہ گرم کشک ادویات کا استعمال کرتا ہے خوراک کا استعمال کرتا ہے اسی طرح گرم تر کا استعمال کرتا ہے تو اس میں بہت ساری وقتن فاوقتن بہت ساری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ تبدیل بھی ہوتی رہتی ہیں اور نہیں بھی ہوتی تو یہی ایک خاص اس کی علامات ہے کہ اس کی آپ نے ایک نمبر سے جو سیدھی دو نمبر میں ایک ریخ جا رہی ہے اور اس کے نیچے ایک ہلکی سی اور ریخ بن رہی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر سے جو بریک بریک لینیں نکلیں گی وہ دو نمبر کی بالکل اوپرلی نیچلی سیڈ کی طرف یعنی کہ تر سرد کی طرف ایک لکیر بن رہی ہے تو یہ تری سردی کی طرف غلبہ اور غالب ہوتی ہوئی آپ کو دکھائی جائے گی اور دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں تجربہ بھی کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ پہلے علم تھا یا نہیں تھا ان کو یہی جواب ہے کہ آپ کے پاس مریض آتے ہیں آپ تجربہ کر کے دیکھیں اس علم کی صداقت آپ کی سمجھ میں آ جائے گی کہ میں نے جو بات کی تھی وہ ٹھیک ہے یا نہیں تو آپ خود ہی اس کا جائزہ لے سکتے ہیں اور خود ہی اس سے آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں تو خاص طور پر یہ بلگم اگر پیدا ہوتی ہے تو اس میں بھی چار قسم کے جو کے مختلف خمیر ہوں گے وہ پیدا ہوں گے اسی وجہ سے اس کا کلر اگر بلیک کلر ہے کالا کلر ہے بلگم کا تو آپ سمجھ لیں کہ اس میں صدا کا غلبہ ہے اور اسی طرح اگر اس میں سفید ہے تو یہ اپنی اصل حالت میں ہے اگر اس میں پیلا رنگ آ رہا ہے تو اس میں صفرا کی زیادتی ہو رہی ہے اور اسی طرح بعض اوقات کچھ لوگوں کو تو بلگم ایسی ہوتی ہے جو کہ سبز رنگ کی آتی ہے تو اس میں بہت زیادہ حالت بگڑ چکی ہوتی ہے بعض اوقات کو بہت زیادہ خون کے کلر کی بھی آتی ہے اور تو اسی طرح اس میں بہت ساری چیزیں غالب آ جاتی ہیں لیکن اصل حالت سے ہٹ جاتی ہے تو اکثر یہ سیت والی نبز تو بچوں کی ہے لیکن بڑوں میں اگر یہ مسئلہ پیدا ہو تو آپ اسے بہ آسانی سمجھ سکتے ہیں تو آج کا مقصد میرا سمجھانے کا یہ ہی تھا کہ جب آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ نبز ہے تو آپ اس سے فوراں پوچھیں گے کہ جی آپ کو بلگم کس رنگ کی آتی ہے یا آپ نے کتنی دیر تک بلگمی غزاؤں کا استعمال کیا جو کہ تری سردی پیدا کرنے والی غزا تھی اس کو استعمال کیا تو آپ نے کتنی دیر کیا اور کیسے کیسے کیا وہ آپ کو خود ہی بتا دے گا جب آپ کہیں گے کہ جی آپ کا یہ دیکھ کر کہ جی یہ تو آپ کی بلگمی ہاتھ ہے یا بلگمی مزاج بن چکا ہے تو آپ بہ آسانی سمجھا سکتے ہیں اور مریض خود کہے گا آپ جب اس کے جسم کو ہاتھ لگائیں گے تو وہ تھنڈا ہوگا اور اسی طرح اس کا جسم نرم ہوگا اور پشاب اس کو سفیدارہ ہوگا اور اسی طرح بہت زیادہ تھوک پیدا ہو جائے گی اور اسی طرح گڑ گڑ کی آواز میدے سے آئے گی اور اسی طرح بھوک کم لگے گی اور بہت سارے جو اسی طرح کے ملتے جلتے امراض ہیں وہ اس مریض کو ہوگی تو بہت سارے لوگوں نے یہ بھی سوال کیا کہ نمکین بلگم نمکین بلگم بھی ہوتی ہے اسی طرح شور زیادہ یعنی کہ بلکل شوری کی طرح جو کہ بلگم آتی ہے وہ بھی ہوتی ہے اور اسی طرح کڑوا بلگم بھی ہوتا ہے اسی طرح میٹھا بلگم بھی ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں یہ نہیں کہ آپ نے تشخیص کر لی کہ آپ کا مزا یہ ہے تو آپ نے پہلے بلگم کو بھی نہیں بتانا بھر بلگم اگر بتائیں گے تو وہ زیادہ مطمئن ہوگا اور زیادہ اس کو سمجھے گا اگر بلگم اس میں کھٹا ہے تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کونسی علامت کونسی تحریک اس پر غالب آ رہی ہے اور اسی طرح اگر کڑوا بلگم ہے تو آپ سمجھ جائیں گے اس میں کونسی تحریک کا کون سب اسی طرح اس میں اگر جو بھی بندہ کہتا ہے کہ یہ اس میں نمکین بلگم ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کونسی تحریک غالب ہوئے لیکن یہ تو وہ تحریکی ہیں اگر ایک بندہ مسلسل دو ماہ سے تین ماہ سے چار ماہ سے یا پانچ چھے ماہ سے وہ ایک ہی غزاؤں کا ایک ہی طرح کی زندگی کا بس اپنا درگزر کر رہے تو اس میں بہت ساری پرابلم تو اچانک آ جائیں گے لیکن یہ آپ نے ذہن میں بٹھا لنا ہے ایک نمبر سے جو لکیر دو نمبر میں جا رہی ہے اور دو نمبر سے ایک چھوٹی سی لائن اور نکل رہی ہے جو کہ ریڈ کلر کیا تو یہ چیز ثابت کرے گی کہ یہ تری سردی کی طرف اس کا رجحان ہے سردی تری کی طرف یہ جا رہی ہے تری سردی تری سردی کی طرف ہی جا رہی ہے لیکن تری سردی کی طرف یہ جب جائے گی تو آپ بہت سانی سے سمجھ سکتے ہیں تو جس طرح ہے کہ پہلے نظریہ والے بہت سارے دوست حباب تر سرد اور سرد تر کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں لیکن تری سردی کے حوالے سے ہی بات کر رہے ہیں کہ تری سردی میں جب یہ غلبہ ہوگا تو آپ اسے سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی تو یہ لکیر تھوڑی سی اوپر سے بھی نیچے آ سکتی ہے اور نیچے سے بھی بلکل دو نمبر سے بھی نکل سکتی ہے اور اسی طرح اسے سمجھنے کی ضرورت ہے یہ بلکل جہاں پر تر سرد لکھاؤ اس جگہ سے بھی یہ لکیر بن سکتی ہے اور نزدیک سے بھی بن سکتے ہیں یہ اگر لکیر جو بلکل چھوٹی سی ہے یہ اگر تین نمبر کی طرف آ رہی ہے تو پھر یہ تین نمبر مزاج ہے اگر یہ چار نمبر کی طرف آ رہی ہے تو چار نمبر کا مزاج ہے اگر پانچ نمبر کی طرف آ رہی ہے تو پانچ نمبر کا مزاج ہے تو تھوڑا سا اور سمجھنے کی کوشش کریں اگر چار نمبر کے بلکل یعنی کہ اوپرلی طرف یعنی کہ جب ہم پرلی سیٹ کی طرف دیکھیں گے تو چیچی کی طرف اگر جائے گی تو پھر وہ اور تحریک پیدا کرے گی اور اسی طرح اسے سمجھنے کی بہ آسانی کوشش کریں تو یہ دو نمبر سے تین نمبر تین نمبر سے چار نمبر اور چار نمبر سے پانچ نمبر کی طرف یہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ وقفے وقفے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ جب آپ چار نمبر سے اور چھے نمبر سے کیسے آپ اسے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں خوشک سرد اور سرد خوشک سے اور اسی طرح تر سرد اور تر سرد سے یعنی تری سردی اور سردی تری یعنی کہ یہ دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے سمجھنے کی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ آجائے گی اصل میں چلو مکیاں بڑھ تو بس یہی بات سمجھنے کی ہے یعنی کہ چھے نمبر اس کے پورے اسی طرح ہوتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو صرف ایک خاکہ بنا کے دیا کہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک لائن جو ایک نمبر سے دو نمبر میں سیدھی گئی ہے تو کیسے پتہ لگے گا کہ یہ ایسے ہوگی نہیں یہ سیدھی جب جاتی ہے تو اس میں چھوٹی چھوٹی جو ریکھیں ہوتی ہیں وہ بھی نکلتی ہیں تو وہ آپ کو بتاتی ہیں کہ اس کا پانچ نمبر مزاج ہے دو نمبر ہے ایک نمبر ہے یا چار نمبر ہے اب آپ کو سمجھ آجے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں ہی سے لکیر نکلتی ہے جب یہ لکیر نکلتی ہے تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ دو نمبر کی طرف جاری ہے یا چار نمبر یا پانچ نمبر یا چھے نمبر کی طرف تو بہت آسانی آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو مزید سمجھانے میں اگر تھوڑی سی کوئی کتا ہی رہ گیا تو انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں آپ کو میں سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا تو یہ ہی ایک سمجھنے کا طریقہ تھا یعنی ایک نمبر سے جو دو نمبر کی لائن نکل رہی ہے سیدھی وہ اس میں سے ایک چھوٹی لائن جو ریڈ رنگ کی نکلی ہے وہ جاریتر سرد کی طرف تو یہ اس کا مزاج جو ہے وہ تری سردی کی طرف غالب ہو رہا ہے تو آپ بہ آسانی اس میں جائزہ لے سکتے ہیں کہ اس کا جو ایک مزاج نیا بن رہا ہے وہ تری سردی والا ہے اور تری سردی میں آپ کو پتا ہے کہ بلگم کا اضافہ ہوگا بلگم کا شور ہوگا اور بلگم جو جسم میں بنے گی اور اسی طرح آپ اسے جج کر سکتے ہیں تو یہی اس کا ایک خاص طریقہ ہے بہت شکریہ اسلام علیکم امید ہے کہ دوست آپ آپ اسے ضرور سمجھیں گے اور گزارش ہے سبھی دوستوں سے کہ یہ لائک شیئر اور اس کا ضرور آپ سسکرائب بھی کیجئے اور اسے جو کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کا تھوڑا سا مرال آئی ہوتا ہے باقی یہ نہیں ہے کہ اس میں آپ کے کوئی پیسے کٹیں گے یا آپ کو کوئی مسئلہ ہوگا ایسا کچھ نہیں ہے تھوڑا سا جب آپ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تو برائے مہربانے شیئر لائک اور دوستوں کو شیئر ضرور کیجئے اور سسکرائب ضرور کیجئے بہت شکریہ اسلام علیکم ڈیو دیکم